دوستو مدھے پردیس کے برحان پور زیلا سے امائم پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جب آپ اس خبر کو سنیں گے تو امائم پارٹی کے چاہنے والوں کو شیئر کیے بینہ سکون سے رہ نہیں پائیں گے دوستو جب تک میں اس خبر کو وستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جن میں سے دو ویڈیو سبہ سیٹ جن کو اپنا ویڈائیگ پرتیاسی بنایا ہے یہ کانگریس پارٹی کے بڑے نیتاؤں میں سے تھے دوستو ویدھان صبح چناؤں لڑنے کے لیے پچھلے چار سالوں سے محنت کرتا چلا آ رہا تھا لیکن کانگریس پارٹی اچانک ان دونوں کا ٹکٹ کاٹ کر کسی اور کو چنائی میدان میں اتار دیا دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں لوگ یعنی نفیش منشا خان اور گجندر سونکر کانگریس پارٹی سے بگاوت کر کے اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے دامن کو تھاما اور مجلس اتحاد المسلمین نفیش منشا خان اور گجندر سونکر جہاں سے یہ دونوں لوگ ویدھان صبح کا چناؤں لڑنا چاہتے تھے تو مجلس اتحاد المسلمین وہی سے ان دونوں لوگوں کو چنائی میدان میں اتارا ہے دوستو آج مجلس اتحاد المسلمین کے راشتی پروقتہ وارس پتھان اور اورنگاباد کے سانسر سید امتیہ جلیل مدھے پردیس کے الگ الگ حصوں میں چناؤں پرچار کرنے کے لیے آ رہے ہیں دوستو آپ لوگ اس خبر کے مطالق اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلائیے اگر آپ لوگ اصد الدین عویسی صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیئر اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ